موسیقی جیسے کہ سبھی کو پتا ہے حضرت علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے باوجود اس کے کہ اس آوڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے کاثر ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتا کرنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق اتا کریں اور کلمہ تجیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دیں آمین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و باری وسلم رخ ستائے بز میں جہاں رخ ستائے بز میں جہاں سوے وطن جاتا ہوں میں آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں بس کے میں افسردہ دل ہوں درخور محفل نہیں تو میرے قابل نہیں ہے میں تیرے قابل نہیں قید ہے دربار سلطان و شبستان وزیر توڑ کر نکلے گا زنجیر تلائی کا اسیر گو بڑی لذت تری ہنگامہ آرائی میں ہے اجنبیت سی مگر تیری شناسائی میں ہے مدتوں تیرے خدا راؤں سے ہم صحبت رہا مدتوں بیتاب موجِ بحر کی صورت رہا مدتوں بیٹھا تیرے ہنگامہِ عشرت میں میں روشنے کی جستجو کرتا رہا ظلمت میں میں مدتوں ڈھونڈا کیا نظارہِ گل خار میں آہ وہ یوسف نہا تھایا تیرے بازار میں چشمِ حیران ڈھونتی ابا اور نظارے کو ہے آرزو ساحل کی مجھ توفان کے مارے کو ہے چھوڑ کر مانند بو تیرا چمن جاتا ہوں میں رخصتِ بزمِ جہاں سوے وطن جاتا ہوں میں گھر بنایا ہے سکوتِ دامنِ کوحسار میں آہ یہ لذت کہاں موسیقیِ گفتار میں ہم نشینِ نرگِ سے شہلا رفیقِ گل ہوں میں ہے چمن میرا وطن ہم سایہِ بلبل ہوں میں شام کو آواز چشموں کی سلاتی ہے مجھے صبح فرشِ سب سے کوئل جگاتی ہے مجھے بزمِ ہستی میں ہے سب کو محفل آرائی پسند ہے دلِ شاعر کو لیکن کنجِ تنہائی پسند ہے جنو مجھ کو کہ گھبراتا ہوں آبادی میں میں دھونتا پھرتا ہوں کس کو کوہ کی وادی میں میں شوق کس کا سبزہ زاروں میں پھر آتا ہے مجھے اور چشموں کے کناروں پر سلاتا ہے مجھے تانہ زن ہے تو کہ شایدہ کنجِ ازلت کا ہوں میں دیکھ اے غافل پیامی بزمِ قدرت کا ہوں میں ہم وطن شمشاد کا قمری کا میں ہمراز ہوں اس چمن کی خامشی میں گوش بر آواز ہوں کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے عاشقِ ازلت ہے دل نازا ہوں اپنے گھر پہ میں خندہ زن ہوں مسندِ دارہ و اسکندر پہ میں لیٹنا زیرِ شجر رکھتا ہے جادو کا اثر شام کے تارے پہ جب پڑتی ہو رہ رہ کر نظر علم کے حیرت قدے میں ہے کہاں اس کی نمود گل کی پتری میں نظر آتا ہے رازِ ہست و بود ایک تابانچ مانی درخورِ محفل محفل کے قابل خود آراؤں خود پسند لوگ موجِ بہر سمندر کی لہر مطلب جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ نظم اکمال کی تبازات نہیں ولکیمرسن کی ایک نظم سے ماخوض ہے اس کے باوجود اکثر مقامات پر اس نظم میں علامہ کے فکر و نظریات کی جھلک موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے میرا دل اچارٹ ہو چکا ہے یہ دنیا تو ایک ایسی آبادی کی مانند ہے عملی سطح پر جو ایک ویرانے کی حیثیت رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ میرا دل اس سے گھبرانے لگا ہے حقیقت ہے کہ میں اتنا افسردہ دل ہوں کہ کسی طرح کی محفل آرائی کو پسند نہیں کر سکتا بس ہے دنیا اب تو اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ نہ ہی تو میرے قابل ہے اور نہ ہی میں ترے قابل یہ دنیا امیروں وزیر اور بادشاہوں کے درباروں میں گرفتار ہو کر رہ گئی ہے اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد فضا میں احساس لینے کا خواہا ہوں یہ تسلیم کہ تجھ میں جو زندگی اور رونک ہے وہ ہر شخص کے لیے بے شک کشش انگیز ہے اس کے برعکس میرے لیے تو تیرا وجود اجنبی حیثیت کا حامل ہے یہ درست ہے کہ ایک عرصے تک ان خود پسند اور متکبر لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہوں جو تیرے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہیں تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہر ممکن برداشت کے باوجود ان کے مابین اس طرح سے مسترب اور تڑپتا رہا جس طرح کے سمندر کی بے چین موج مسترب اور پریشان رہتی ہے مراد یہ کہ یہ ماحول سدا سے میرے لیے ناقابل برداشت ہی رہا چھے تا نو مانی یوسف تلمی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی نرگس شہلہ نرگس کے پھولوں کی ایک قسم مطلب بزم جہان بزم جہان سے مخاطب ہوتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک مدت تک تیرے ہنگاموں میں شریک رہا ہوں لیکن یہ عرصہ ایک طرح سے بیکار ہی ضائع ہوا میں نے ہرچند کوشش کی کہ ظلمت قدے سے روشنی پا لوں لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا یہ میری راہ کے کانٹے تھے جن میں مدتوں پھول کے نظارے تلاش کرتا رہا لیکن تیرے بازار میں اس یوسف کو نہ پا سکا مراد یہ ہے کہ ہر ممکن سعی کے باوجود میں حصول مدعہ میں ناکام رہا اب تو یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ میری آنکھیں ایک اور نظارے کی متلاشی ہیں جو اس عمر کی آرزو مند ہیں کہ میں جو طوفان میں گھرا ہوا ہوں اس کی ساحل تک رسائی ہو جائے چنانچہ تیرے چمن کو اس طرح سے چھوڑ کر جا رہا ہوں جس طرح سے کہ پھول سے خوشبو رخصت ہوتی ہے اس صورت میں تجھ سے اے بز میں جہاں رخصت ہو کر اپنے حقیقی وطن جا رہا ہوں دستہ تیرہ مانی گوش بر آواز جس کے کان صدا پر لگے ہوتے ہیں عاشقِ ازلد تنہائی کا عاشق مطلب نظم کس حصے میں اس دوسرے منظر کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جو بقول ان کے حقیقی وطن بننے کی اہلیت رکھتا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اس وطن میں رہنے کے لیے جو گھر بنایا ہے وہ دامنِ کوستار میں واقع ہے اور وہاں ایسا سکوت ہے جس کے مقابلے پر آواز کی موسیقیجت میں بھی لطف نہیں ہوتا یہاں میں نرگیس اور گلاب کی پھولوں کے منشینی اور رفاقت حاصل ہے یہاں کا گرستہ ہی میرا وطن ہے جہاں بلبل کے گھونسلے کی قربت میں میرا گھر واقع ہے اس خوبصورت ماحول میں چشموں کی مست آوازیں مجھے نین سے ہم کنار کرتی ہیں اور مسجدن کوئل کی کوک میرے لیے بیداری کا پیغام دیتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی زندگی میں خواس و عوام ہر لمحے محفل آرائی اور ہنگاموں کو پسند کرتے ہیں اس کے برعکس مجھے ایسے شائر کو تو ایسا گوشہ مرغوب ہے جو ہر طرح سے پرسکون ہو چودہ نظم کی اس حصے میں اکبال ایک بار پھر اپنے کفیت اور استراب کا ماحول بیان کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں کہ میں تو شاید سعودائی ہو گیا ہوں کہ آبادی سے گھبرہت ہونے لگی ہے بار بار خود ہی اس کا سوچ میں گم ہو رہا ہوں کہ وہ کون سی حسی ہے جس کو دامن کو ہمیں تراش کرنے آ نکلا ہوں ایسا کس چیز کا شوق ہے جو مجھے ان سبزہ زاروں میں سرگردہ کیے ہوئے ہیں اور جس کے سبب میں چشموں کے کنارے پر مہوے استراحت ہوتا ہوں اے بز میں جہاں تو مجھے یہ تانہ دے رہی ہے کہ میں تنہائی قادی ہو گیا ہوں حالانکہ تجھے سقیقت کا علم ہی نہیں کہ میں تو فطرت اور اس کے مظاہر کو پیش کرنے والا ہوں میں تو سنبر کے درخت کی قربت سے استفادہ کر رہا ہوں اور قمری کے رازوں سے بھی آگاہ رکھتا ہوں ہر چند کے چمن جہاں میں مقیم ہوں پر سکوت ہے لیکن اس کی خاموشی میں بھی کچھ ایسی آوازیں ہیں جن کو میں سننے کا حیل ہوں اور یہاں جو کچھ سنتا ہوں اس کو دوسروں تک بھی پہنچاتا ہوں مزید براں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ دوسروں کو دکھانے کی سعی بھی کرتا ہوں بے شک میں تنہائی قاشق ہوں لیکن میرا دل اپنے اسی گھر پر ناز کرتا ہے اس کے مقابلے پر دارہ اور سکندر جیسے شان و شوکت رکھنے والے بادشاہوں کے شرط قدے میرے نزدیک انتہائی مزہکہ خیز ہیں جب کسی درخت کے زیر سایہ شب کو مہوے استراحت ہوتا ہوں اور اس عالم میں آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں پر نظر پڑتی ہے تو مظہور ہو کر رہ جاتا ہوں مجھے تو پھول کے پتی سے ہی موت اور زندگی کے پوشیدہ اسرار کا انکشاف ہو جاتا ہے جبکہ علم و فلسفے میں میرے نزدیک یہ خصوصی شد ناپید ہے